سماغ کی سنگین صورتحال پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت کا جزوی لوگ ڈاؤن حکومت کی آردھ حضلہ میں جزوی لوگ ڈاؤن میں تبدیلی کر کے مارکیٹیں آج کھولنے کی اجازت لاہور میں ریسٹران، سینما اور جمنیزیم بند پارک بھی آج سے 12 نومبر تک کے لیے بند کر دیے گئے لاہور میں حکومت کے احکامات کے براغس پولس مارکیٹیں زبردستی بند کرا رہی ہے مزاہمت کرنے والے چند دکانداروں کو گرفتار بھی کر لیا گوجہ والا میں سماغ کے باعث ہیلتھ امرجنسی نافذ شہر کے تعلیمی ادارے بند انتظامیہ کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن پابندیوں پر کل سے سختی سے عمل درامت ہوگا لاہور میں بارش سے سماغ میں نمائیہ کمی آئیں اب سے کچھ دیر پہلے لاہور آلودہ ترین شہروں میں تیرے رمبر پڑا گیا ائر کوالٹی انڈیکس 125 ریکارڈ بلائی علاقوں میں برف باری میدانی علاقوں میں بارش سے یخ بستہ ہواوں نے سردی اور بڑھا دی ملکہ کوسار مری دیر بالا ناران کاغان دیامرس کردو اور سیاحتی مقام دیوسائی برف سے ڈھگ گئے آزاد کشمیر کی وادیہ نیلم میں گزشتہ روز سے بارش اور بلائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری لینڈ سلائڈنگ سے رابطہ سڑکے بند ہو گئیں مواصلاتی نظام متاثر بارش اور یالا باری کے بعد شمالی بلوچستان میں موسم سرد دھانہ سر میں چار روز بعد لینڈ سلائڈنگ کا ملوہ ہٹا دیا گیا لہور اور گرد و نوا میں ہر کہیں ہلکی کہیں تیز بارش گچمالا جھنگ گوجرا توبا ٹیکسنگ میں بھی بارش سے فضائی میار بہتر ہو گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران زبردست تیزی ایک موقع پر ہنڈرڈ انڈیکس میں تقریباً ایک ہزار پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہنڈرڈ انڈیکس تاریخ میں پہلی بار پچپن ہزار پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا ایف بی آر اور سٹیٹ بینک ٹیکس ٹائم اور مشکوک ٹرانزیکشنز کے لیے واضح پالیسی بنائیں آئندہ بجٹ میں مشکوک ٹرانزیکشنز کے لیے مزید سخت سزائیں فائنانس بل میں منظور کرائی جائیں درامداد کی آر میں منی لانڈرنگ مشکوک ٹرانزیکشنز پر آئی ایم ایف کا سخت پالیسی بنانے کا مطالبہ اینٹی منی لانڈرنگ مشکوک ٹرانزیکشنز پر سٹیٹ بینک اور ایف بی آر حکام کے آئی ایم ایف مشن سے مذاکرات آئی ایم ایف کے دسمبر تک منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے ایف بی آر اور سٹیٹ بینک کو اقدامات سخت کرنے کی ہدایت کرکٹ بول کپ میں جنوبی افریقہ کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا افغانستان کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ